اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعائے کہ ہمیشہ خوش رہیں ہستے اور مسکرات رہیں میں نام رحمان انوار اور میں محمد اور میں محمد افرق بال اور بھائی آج ہم جس ویڈیو پریکٹ کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے مروتی ایس وی ایکس آئی تو دیکھتے ہیں بھائی یہ ویڈیو اور اس کی قیمت ہے ماتر پانچ لاکھ تو کرتے ویڈیو سٹارڈ اور دیکھتے ہیں بھائی کمال کی گھٹی ہوگی ہلو دوستو ویڈیو دوستو آج ہمارے سامنے کھڑی ہے ماروٹی ایسپریسو اور یہ اس کا بھی ایکس آئی پلس ویڈیو جس کی پرائز پڑھنے والی ہے 6.20 لاکھ آن رو ٹوٹل ٹی میریانس میں یہ کار آپ کو آفر کھری جاتی ہے سٹینڈرڈ اور میرے سائی اس میں آپ کو آٹومیٹک کا اپشن بھی دیکھنے کے ملے گا ساتھی ساتھ آپ سینجی پہ بھی جا سکتے ہیں اور ٹوٹل چھے کلور اپسنس آپ کو دیے جاتے ہیں دوستو تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی ویڈیو پلس ویڈیو کا وکراؤن کریں گے اور دیکھیں گے کہ 6.20 لاکھ آپ کھرچ کرتے ہیں تو یہ کار آپ کو کیا کیا فیچرز آفر کرتی ہے گائز بات کر لیتے ہیں اس کے فرنٹ پروفائل کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں مائٹ بلائک فنش میں آپ کو گریل دیکھنے کو ملے گی ساتھ میں سوزوکی کا لوگو آپ کو آفر کیا جاتا ہے جو نیچے کی گریل ہے نا ریڈیٹر کیل کافی بڑی ہے مائٹ بلائک فنش میں اور وہ بھی آدھی بند ہے اب پتہ نہیں کیوں بند کر رکھی ہے یہ آپ کو توہم کی پوچیشن دیکھنے کو مل جائے گی یہاں آپ نمبر پلیٹ لگا پائیں گے یہ رہی آپ کی انڈر باڈی اور گاؤنٹ لینس کی بات کری جائے تو 180 mm کا گاؤنٹ لینس یہ کار آپ کو آفر کرتی ہے گائز بونر پر سینٹر میں واشنٹ فلور کی پوچیشن دیکھنے کو مل جائے گی ہیلوجن لائٹ کا سیٹ اپ یہاں دیکھنے کو ملے گا کوئی بھی فاغ لینپ آفر نہیں کیا جاتا ہے اور فرنٹ میں کوئی بھی پارکنگ سینسر آپ کو دیکھنے کو نئی ملنے والے ہیں یہ توف ویر انڈ ہے اس میں بھی آپ کو پارکنگ سینسر نئی آفر کیے جاتے ہیں یہ رہی آپ کی کمپلیٹ سائٹ پروفائل آپ دیکھ سکتے ہیں کافی چھوٹی گاری ہے یہ 3565 mm کی اس کی کمپلیٹ لیند ہے ویل ویسٹ 380 mm کا ہے ٹائرز کی بات کری جاتا ہے تو آپ کے ہاں پہ باڈی کلر میں ویل آرچز دیکھنے کو مل جائیں گے ہمارے اپکے ٹائرز آفر کیے جاتے ہیں سیلور کیاپس ہے آپ کو فرنٹ میں ڈسک ریر میں ڈرم بریکس آفر کیے جاتا ہے اسٹیل ریمز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے ٹائر سائز کی بات کریں تو 165 70r14 14 inches tubeless radial ٹائرز آفر کیے جاتے ہیں یہ آپ کا فرنٹ سسپینشن سائٹ فینڈر پر انڈکیٹر دے دیے گیا ہے باڈی کلر میں اور بیمز آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے باقی سائٹ کلیڈنگ دیکھ لیجئے سائٹ باڈی میں آپ کو کوئی بھی کلیڈنگ کروم کا یوز کچھ بھی دیکھنے کو نہیں ملے گا روپ رائن میں اور وینڈو لائن میں آپ کو کوئی بھی کروم کا یوز دیکھنے کو نہیں ملے گا بہت پیاری کار باڈی کلر میں ہے چاوی لگا کے آپ اس کو آپریٹ کر پائیں گے چلیے بات کرتے ہیں اس کے ریئر پروفائل کی تو کچھ اس طرح کی ریئر پروفائل آپ کو یہ کار آفر کرتی ہے دوستو کافی کیوٹ سی لگتی ہے بیچ میں سوزوکی کا لوگو ہے نیچے چاوی دیکھ سکتے ہیں چاوی کی پلیسمنٹ ہے وائپر بھی نہیں ہے ڈیف آگر بھی نہیں ہے ہائی سٹاک ماؤنٹ لیمپ ہے انٹینہ تار والا ہے کوئی روپ ریل آپ کو آفر نہیں کری جاتی ہے نیچے دیکھیں گے تو دو ریورس پارکنگ سینسر دیکھنے کو مل جائیں گے اور بہت بڑی سکیٹ پلیٹ یہ رہی آپ کی انڈر باڈی یہ رہی سائیلنسر کی پلیسمنٹ یہاں پہ نمبر پلیٹ لگا پائیں گے آپ کو دو بلک دیئے ہیں وہ یہ نمبر پلیٹ illuminate کرنے کی لئے تیل لائٹ چڑپ کی بات کری جائیں تو آپ کو سی سیپ میں تیل لائٹ دیکھنے کو ملیں گی یہاں نیچے آپ کو ریفلیکٹر دیکھنے کو مل جائے گا بات کر لیتے ہیں اس کے بوٹ سپیس کی تو دو سو ستر لیٹر کا بوٹ سپیس آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملے گا اس کا سینجی ویرینٹ لیں گے تو اس میں بوٹ سپیس اور کم ہو جائے گا باقی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو اچھا گھاسا ہمپ دیکھنے کو ملتا ہے جس سے سمان رکھنا اور نکالنا تھوڑا سا تکلیف دے ہوگا اور باقی اندر کوئی بھی آپ کو لائمپ دیکھنے کو نہیں ملتا ہے یہ رہے آپ کی پارچل ٹری اور پیچھے سے دیکھیں گے تو کچھ اس طرح سے آپ کو ڈیش بورٹ دیکھنے کو ملنے والا ہے دوستو بات کر لیتے ہیں اس کے سپیر ٹائر کی تو سپیر ٹائر آپ کو سیپ سائٹ کا دیکھنے کو ملے گا او کیا یا آپ کا ایک سو پیسٹ سکتر آر چوزہ سٹیل ویلز آفر کیے جاتے ہیں چلیے فیدال اس کو بند کر لیتے ہیں اور چلتے ہیں اندر اندر چل کے دیکھتے ہیں کیا کیا فیچر سم کو دیکھنے کو ملیں گے دوستو تو اب اس لئے آپ دروازہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو کوئی بھی کوئی کوئیسنس آر آفر نہیں کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھ لیجئے آپ کو کچھ اس طرح سے رات دروازہ آپ کو پیور بلاک میں یہ دروازہ دیکھنے کو ملے گا کافی ہارڈ پورسن آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملے گا کوئی بھی سوف پورسن یہاں تو آفر نہیں کیا ہے سب کچھ بلاک میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا ایرا بوٹل ہولڈر تھوڑا سا سپیس سپیکر کی پلیسمنٹ ٹوٹل آپ کو یہاں دو سپیکر دیکھنے کو مل جائیں گے دوستو سیٹس کی بات کریں تو یہ سیٹس آپ کو میمول ایجسمنٹ کے ساتھ آتی ہیں اور وہ بھی کیوال آپ کا تیلٹ ایجسمنٹ ہے یہ آپ کا ہائٹ ایجسمنٹ دیکھنے کو نہیں ملنے والا ہے یہ رہے آپ کے ایکسیلیٹر بیک اور کچھ ساتھی ساتھ ڈیٹ بیڈل بلکل نہیں دیا ہے ہیڈ لائٹ لیولر تھوڑا سا سپیس یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ انجن آئیڈل سٹارٹ سوپ سوچ دیکھنے کو ملے گا پلس آپ کے یہ آئر ویم کے کنٹرول سائے ایسی کے وینٹس ہیں بات کر لیا دیش بورڈ کی تو دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہ جو انسٹرمنٹ کلسٹر ہے ایک دم بیچ میں آفر کیا جائے ایک دم آلت سا انسٹرمنٹ کلسٹر آپ کو اس میں دیکھنے کو ملے گا اور انجرانز کلر کا ہے پلس آپ کا یہ ایک دم راؤنڈ سیپ میں جو کافی بڑیا لگ رہا ہے لیکن بیچ میں کے ویدی آپ پتہ نہیں پاکہ ایسی کے وینٹس اس کے کنارے کنارے آپ دیکھ پائیں گے انفترمنٹ سکین کی بات کری جائے تو آپ کو یہاں پہ اس میں باقی آپ دیکھ سکتے ہیں fm fm سب کچھ چلا سکتے ہیں ٹوڈین انٹیگریٹیڈ ڈیو بھی ہے ریورس کیمرہ یہاں نہیں ہے یہاں پہ آپ دیکھو آپ کو نا فرنٹ میں پاور وینڈو کے کنٹرولز ایک دم اٹپٹی پوزیشن پہ دیکھنے کو ملے گے یہاں دیکھو فرنٹ کے دورہ پاور وینڈو آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو مل جائیں گے ہزار کی لائٹ نیچے آپ کو ایسی دیا ہے ایک دم مینویل اسی آپ کو آفر کیا جاتا ہے ایر سرکولیشن چینج کرنا ہو تو یہاں سے آپ چینج کر سکتے ہیں کافی اچپٹی چیزیں اس میں کری گئے ہیں 12 بولڈ کا ایک ساوکٹ ہے ایک یو سب پورٹ ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور آکس پورٹ بھی وہی پہ دیکھنے کو مل جائے گا نیچے یہاں پہ تھوڑا سا سپیس پون تو نہیں رکھ پائیں گے یہاں پہ کپولڈر بھی کافی چھوٹا ہے 5 سپیڈ مینویل گیئر باکس ہے مینویل ہینڈ بریکس آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے کوئی بھی آم ریسٹ یہاں پہ آفر نہیں کیا جاتا ہے سیڈز کی بات کر لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو فیبریک پوشٹری میں سیڈز دیکھنے کو مل جائیں گے لیکن فیبریک پوشٹری ہوتے ہوئے بھی کافی کمفرٹیبل سیڈز آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں دوستو کلر کمبینیشن کافی بڑیا لگ رہا ہے یہ رہا آپ کا گلو باکس کافی چھوٹا سا گلو باکس آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملے گا شٹیرنگ یہ بات کر لیا تو آپ کو راؤنڈ سیپ میں شٹیرنگ ملے گا کافی بڑیا ساہی کار کے حساب سے کافی بڑا ہے یہ مللی میڈیا کی کنٹرولز ہیں یہ رہا آپ کے فون کے کنٹرولز ایدھر آپ کو کچھ بھی دیکھنے کو نہیں ملے گا ہیڈ لائٹس کے کنٹرول جو کی آٹومیٹک نہیں ہے وہیں آپ دوسری طرح وائپر کے کنٹرولز دیکھ پائیں گے ڈائیور شیٹ میں آپ کو کوئی بھی بینٹی میرے دیکھنے کو نہیں ملے گا نورمال سے آئی آر ویمز کے بل لائپ آپ کو دیکھنے کو ملے گا کو پیسنے سائیڈ میں بھی آپ کو بینٹی میرے آفر نہیں کیا جاتا دوسروں ایک بات ڈیش بورڈ کو دیکھ لیجئے کمپلیٹ کافی بڑے کیوٹ سا ڈیش بورڈ لگتا ہے کلر کومی نہیں بہت اس پر سٹیرنگ کولم کی بات کر لی جائے تو یہاں پہ سٹیرنگ کولم آپ کو نہ تو ٹیلٹ ملنے والا ہے چلیے چلا جائے سیکنڈ رو سیکنڈ رو کی بات کریں تو دروازہ ایک دم آپ کو سیم بیسک سا دروازہ یہاں پہ دیکھنے کو ملے گا ڈیش کی بات کری جائے تو یہاں پہ کبھل نا آپ کچھ نہیں یہ رہی ایک منوال وینڈو کی کنٹرول پیچھے منوال وینڈو آپ کو دیکھنے کو ملیں گی سیکنڈ رو سیکنڈ سیکنڈ رو آپ کو دیکھنے کو مل جائیں سیکنڈ بات کریں تو آپ دو ہیڈ رسٹ وہ بھی ایڈجیسٹی بل نئی ہے کبھول دیکھنے کو نہیں ملے گا سیکنڈ بات ہے سیکنڈ رو پیسنجز کے لئے آفر کری جاتی ہے آپ کی سیکنڈ یہ طرح آپ کمپلیٹ انٹیریر بات کر لیتے ہیں اس کے انجن مل کی چھوٹو سی گاڑی ہے چھوٹو سی آپ کو دیکھنے کو ملے گا دوستو اس میں آپ کو ملے گا 1 لیٹر کا 3 سیریز پیٹرول انجن جو 65 بی ایچ پی کی پاور دے گا اور 85 نیوٹن میٹر کا ٹارگ دے گا لی آؤ کی بات کریں کمپلیٹ لی آؤ کافی بڑی آپ کو دیکھنے کو ملے گا لیکن ملے بات کریں تو 25 کا ملے ملتا ہے کوئی insolation بغیرہ نہیں تو دوستو یہ رہی آپ کی ماروطی ایسپریسو وی ایسپریسو 6.20 لیک کریں گا ایسی ویڈیو دیکھنے کے لی تو چلی آج کے نیس ویڈیو آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لی جائے جائے بار یقین منہیں تھوڑے سے پیسے ہیں لیکن ایک جو چیز ہے نا وہ آپ کو کمال کی مل جائے گی کیونکہ ایک ایسی جیسے پوری پوری لینڈ کروزر نہیں کھڑی ہے اس کی طرح پوری شیپ اس کے ساتھ ملتی ہے اور اس کے فیوچرز آپ دیکھ لیں اور اس کا بیک گرانڈ ادھر ادھر جدھر بھی دیکھیں ایک چھوٹی سی گاڑی ہے لیکن ہے بہت پیاری کیونکہ ہم اکثر دیکھتے ہیں ریٹ بہت لو ہوتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیکنڈ ایٹ گار ہوتی ہے اس کے ریٹ دیکھتے ہیں لیکن جو مارکیٹ میں ایک نیو چیز آئی اتری ہے تو بھائی نے ویڈیو بنا دکھائی ہے اور اتنی پیاری لگ رہی ہے سوچ بھی نہیں سکتے یار ایسی ہماری جو بھائی ادھر گار ہے اس کے مقابلے کے لئے وہ ہے مہران کچھ بھی نہیں ہے سب سے چھوٹی سے چھوٹی گاری کی مباد کر رہا ہوں لیکن یہ کہ وہ بھائی اب اگر آپ نے لینا ہے تقریبا دوزار ایک مادل دوزار ایک سے پانچ مادل تک جو ہے ملے گی آٹھ سے نو لاک رپے کی مادل مطلب ایک سے پانچ سے دوزار پانچ تک جو مادل ہے وہ آپ کو تقریبا دس لاک تک ملے گی آپ دیکھ لو کہ جس کو پندرہ بیس سال ہو گئے چلائے ہو گئے چل رہی ہے وہ اور ابھی بھی اس کی اتنی پرائیس ادھر رہے لیکن یہ آپ کہلیں کہ یہ ماروکتی اس ٹائپ کی ہے لیکن یہ کہ انہوں نے چھوٹی گاڑی رکھ کے اتنے فنکشن ایڈ کار دیں اور ایک عام آدمی اگر چاہے جس کا مطلب ایک بجٹ ہے اچھا تو وہ یہ کار خریج سکتا ہے کیونکہ بھی بھی کلر تھانا وہ سب سے زیادہ خوبصورت ہے مطلب کہ اور ہی کلر لیں اور انجوائے کریں کیونکہ ایک جو وائٹ ہوتا ہے نا وہ تو ہر بندہ مطلب کہ چوئے سوتی ہر بندے کی وہ ہوتا ہے کوئی لوگ جنہوں نے آفس میں جانا ہو وہ زیادہ تار ایک وائٹ کو چوز کرتے ہیں لیکن جو اورنج ہے نا وہ گھومنے پیدنے کے لئے کلر ہے اس میں آپ کی ایک اور سجاوٹ ہوتی ہے لیکن بھئی اس میں کوئی کمپیریزن نہیں پاکستان میں مہران کے ساتھ کیونکہ ایک کمپیریزن بنتا ہے جو ہماری بڑی ہے گاڑی ان کے ساتھ کمپیریزن بنتا یہ تو بہت ایک پیاری چیز بھئی ہے کہ انہوں نے بنا دی ہے اور ایک بہت کم پرائز میں بہت کم پرائز ہے یقین کر ادھر تو بائک ایک مطلب کہ دو لاک اسی تین لاک پر پہنچ گیا بائک جو ہے تو یہ تو بھئی پوری کار ہے اور مطلب کہ اپلائیڈ فار اپلائیڈ فار تقریبا تین لاک تک پہنچ چکا آپ مطلب جب فینل گھر پہنچ تک کاغذ بغیرہ کرواتے تین لاک تک پہنچ جاتا ہے یہ دیکھ لوگ کہ چین لاک کی گاڑی ایک نیو مل رہی اور کمال کی یہ چیز بنی ہو بھائی جب سنتے کیونکہ ہم نے اکثر ویڈیو بائک پر بناتے ہیں ہر ایک پاکستانی بولتا ہے بان ٹو فائ بان ٹو فائ لیکن ایک انوج بھائی نے انٹرو پاکستان میں آتی ہوتی نے صبح اجاز نکلوا لی نہیں اتنا تو کئی پکڑ شکڑ کے بجر گناہ ہی نہیں تو اس میں ایک اور امپورٹر چیز ہے اس میں تیل کی بھی اتنی خبت نہیں ہوگی جو ایک مطلب بندہ کہتا ہے نا کہ تیل بہت زیادہ یا وہ چیز نہیں ہوگی ایک اچھی اس کی ایوریج ہوگی باقی چیز بہت اچھی انہوں نے بنائی ہے یہ ہر طرح کی رینج کے بندے خسام نراک کے چیزیں بنانا یہ ایک بڑی بات یہ ایک کری گری ہوتی باقی اچھی ویڈیو تھی امید کہتے آپ کو پسند آئے گی اگر پسند